حکومت کی جانب سے قیدیوں کے حوالے سے نیب قوانین میں حالیہ ترمیم سے پیپلز پارٹی کے کم از کم تین اور نون لیگ کے نو راہنما متاثر ہوں گے جو پہلے ہی کرپشن کے مقدمات میں زیر حراست ہیں وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف ڈاکٹر فروغ نصیب نے حکومت کی جانب سے مختلف قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اپنی حالیہ پریس کانفرس میں بتایا کہ وہ نیب قوانین میں ایسی ترمیم لا رہے ہیں جس کے نفاظ کے بعد پچاس کروڑ پیسے زائد رقم کی کرپشن کرنے والے کو عام قیدی تصور کیا جائے گا یعنی اسے جیل میں سی کلاس ملے گی اس قانون کے تحت سابق افسرام یا سیاستدانوں سمیت سب کو ہی سی کلاس دے کر عام قیدیوں کی طرح ہی رکھا جائے گا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر واقعی قوانین میں ترمیم ہو گئی تو میگا کرپشن کیسز میں بند کئی سیاسی رہنما اور بیوروکریٹ سمیت کاروباری شخصیات بھی جیلوں میں عام قیدی کی طرح رہنے پر مجبور ہوں گے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کم از کم تین ملکزی رحمہ سابق صدر آصف علی زرداری ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور قریبی ساتھی دکٹر آصف حسین کو سی کلاس ملے گی مسلم لگنون کی آلہ قیادت بشمول سابق وزیر آزم میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف بھتیجے حمزہ شہباز سابق وزیر آزم پاکستان شاہد خاکان عباسی خاجہ ساد رفیق مفتا اسماعیل میاں نواز شریف کے دو بھتیجوں میاں یوسف عباس اور عبدالعزیز عباس کو بھی بی کلاس کی بجائے سی کلاس پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا اسی طرح برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے علیم خان اور سبتین خان سمیت کئی نامور سیاسی رہنماء بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات بھی عام قیدی کی طرح جیل کاٹیں گے واضح رہے کہ جیل ایکٹسان 1978 کے تحت پاکستان میں قیدیوں کے لیے تین درجہ تشکیل دیے گئے جنہیں اے بی اور سی کہا جاتا ہے سی کلاس میں عام قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور ان کو کوئی خصوصی سہولیت نہیں دی جاتی اے اور بی کلاس کے قیدیوں کو باورچی اور مشکتی کے طور پر سی کلاس کا قیدی دیا جاتا ہے جیل مینویل کے مطابق جنہیں ایک کلاس دی جاتی ہے انہیں رہائش کے لیے دو کمروں پر محیط ایک الگ ویرک دی جاتی ہے جس کے ایک کمرے کا سائز نو ضرب بارہ فٹ ہوتا ہے اے کلاس کے قیدی کے لیے بیڈ، اے سی، فریج، ٹی وی اور فرنیچر کے علاوہ الگ باورچی خانے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اے کلاس کے قیدی کو اپنی پسند کا کھانا بنانے کی بھی اجازت ہوتی ہے اس کے علاوہ اے کلاس میں رہنے والے قیدی کو دو مشکتی بھی دیے جاتے ہیں جن قیدیوں کو بی کلاس دی جاتی ہے ان کے لیے ایک الگ سے کمرہ اور ایک مشکتی دیا جاتا ہے تاہم اگر جیل سپریٹینڈنٹ چاہے تو مشکتیوں کی تعداد ایک سے بڑھا کر دو بھی کر سکتا ہے پاکستان میں اس وقت بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین، دیگر کئی سیاستدان، بیروکریٹس اور کاروباری افراد نیب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو متعدد سیاسی رہنما تو متعدد سیاسی رہنما جو اس وقت نیب مقدمات کے تحت جیل میں بند ہیں انہیں سی کلاس پر ہی اکتفاق کرنا پڑے گا سابق صدر پاکستان آسیف علی زرداری اس وقت میگا منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنس کیس میں نیب کی زیر حراست ہے آسیف علی زرداری پر ساڑھے چار ارورپے کی جالی ٹرانزیکشن کا الزام ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اس وقت اوڑ لکپت جیل میں علی عزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی سزا کاٹ رہے ہیں نواز شریف کو جیل میں ایسی کی سہولت دی گئی تاہم سابق وزیراعظم کو یہ سہولت طیبی بنیادوں پر فراہم کی گئی ہے ادھر میاں نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز بھی چودری شگر میلز کیس میں نیب کی زیر حراست ہے مریم نواز پر دو عرب سے زائد رقم کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اسی کیس میں حسن نواز اور حسین نواز سمیر نواز شریف کے دو بھتیجے بھی مرکزی ملزمان ہیں مسلم لکھ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو پنجاب آشیانہ ہاؤزنگ سکیم اور مختلف نیزی کمپنیوں کو پیپٹا کوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر ٹھیکے دینے کا الزام ہے شہباز شریف پر قومی خزانے کو ستر کروڑ پیسے زائد نقصان پنچانے کا الزام لے تاہم سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میاں شہباز شریف نے اس کیس میں عدالت سے زمانت حاصل کر رکھی گئے نون لکھ سے ہی تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل پر بھی اربون پی کی ہرا پیری کے الزامات ہیں اور دونوں نیپ کی ہراست میں ہیں اپوزیشن راہنماوں کی طرح تحریک انصاف کے راہنما اور سابق صوبائی وزیر عبدالعلم خان پر بیرون ملک آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے تاہم وہ آج کل زمانت پر رہا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیپ قوانین میں ترمیم کے ذریعے پچاس کروڑ پے سے زائد رقم کی کرپشن میں ملوث افراد کو ایک عام قیدی کی طرح رکھا جائے گا لیکن کیا ایسے میں تیبی بنیادوں پر کسی قیدی کو جیل میں سہولیات نہیں مل سکیں گی اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے اس ترمیم میں پچاس کروڑ پے کی ایک حد تو تیہ کی جا رہی ہے سہولیات دیے جانے سے نہیں روکا جا سکتا کسی بھی قیدی کی طیبی بنیادوں پر سہولت دینے کے درخواست پر فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے طیبی بنیادوں پر کسی کو اے یا سی کلاس مقصود خورات یا کسی نگران کی ضرورت ہے تو ایسی سہولیات عدالت کے حق پر فراہم کی جا سکتی ہے جیل میں اے بی اور سی کلاس کا استعمال عام طور پر سیاسی قیدیوں کے حوالے سے ہی ہوتا ہے کسی اور جرم ملوث افراد کے حوالے سے جیل میں ان سہولیات کا استعمال کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے فیضیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے نیو قوانین میں تبدیلی انتہائی سوچ بچار کے بعد کی جا رہی ہے برسر اقتدار تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں نے کرپشن کیسز میں زیر حراست عالت سیاسی راہنماؤں کو سبت سکھانے اور پریش رائز کرنے کے لیے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تاہم دوسری جانب عدالتوں کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو تی بی بنیادوں پر علیف دے سکتی ہے